بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احمد وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سٹین فور اکیڈمی آج کے اس لیسن میں ہم پیسی وائس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بٹا کے ڈیفرنس ڈیفرنس کیا ہے ایکٹی وائس اور پیسی وائس میں جو ٹینس ہم ناروالی پڑھتے ہیں وہ سینٹنسز ایکٹی وائس کی ہوتے ہیں جتنے بھی ہم نے ابھی تک ٹینسز پڑھے ہیں وہ سارے کا سارا ہم نے ایکٹی وائس پڑھا ہے ٹھیک ہے آج ہم پیسی وائس دیکھیں گے اور سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا شاہیئے کہ what is the basic difference between ایکٹی وائس and پیسی وائس okay a sentence generally begins with the subject کوئی بھی سینٹنس جو ہے وہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ سبجک سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے this kind of sentence is called ایکٹی وائس تو اگر کوئی سینٹنس جو ہے وہ سبجک سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم ایکٹی وائس کہتے ہیں ٹھیک ہے for example john painted the room اب اس میں سبجک جو ہے in the beginning موجود ہے john جو ہے وہ سبجک ہے اور وہ in the beginning of the sentence موجود ہے اس لیے the sentence is ایکٹی وائس ٹھیک ہے if a sentence begins with an object this kind of sentence is called پیسی وائس اور یہ بالکل اس کے اولٹ situation بن جاتی ہے پیسی وائس میں کہ اگر کوئی سینٹنس جو ہے وہ object سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ایسا سینٹنس پیسی وائس کہلاتا ہے for example the room was painted by john اب یہاں دیکھیں john سٹارٹ میں ہے john سبجک ہے john painted the room یہ بیٹا ایکٹی وائس ہو گیا اور the room جو ہے یہ basically اس میں object ہے تو object کو جب ہم سٹارٹ میں لگائیں گے تو یہ ہمارا بنیں گا پیسی وائس the room was painted by john اب دیکھیں object جو ہے یہ subject کی جگہ پہ آ گیا ہے اور جو subject پہلے تھا اس کو ہم نے object کی جگہ پہ use کیا ہے آگے شلتے ہیں note some sentences are complete without object this type of sentences can not be changed into the passive eyes تو کچھ sentences بیٹا ایسے بھی ہوتے ہیں جو object کے بغیر ہی complete ہوتے ہیں مطلب ہے کہ ان کے اندر object کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایسے سینٹنس جو ہیں ان کو پیسی وائس میں convert نہیں کیا جا سکتا تو پیسی وائس میں convert کرنے کے لیے object کا ہونا ضروری ہے جس سینٹنس کے اندر object موجود نہیں ہے that kind of sentence cannot be changed into the passive eyes ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے for example احمد slept well اب یہ سینٹنس sense دے رہا ہے لیکن اس میں object موجود نہیں ہے اس لیے یہ سینٹنس جو ہے نا یہ پیسی وائس میں change نہیں ہو سکتا she lives far away اس کے اندر بھی object موجود نہیں ہے تو اس طرح کے جتنے بھی sentences آئیں گے جن کے اندر object موجود نہیں ہے this kind of sentences cannot be changed into the passive eyes یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھ لینی ہے اوکے next when should we use the passive eyes passive eyes کو ہم نے use کب کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک question ہے basically تین ایسی situations ہیں جن میں ہم passive eyes کو use کرتے ہیں number one when we do not know who the subject is پہلی situation تو یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ subject کون ہے subject کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم passive eyes کو use کریں گے number two when it is not important to mention the subject جب سبجکٹ جب سبجکٹ کو mention کرنا ضروری نہیں ہے اور number three when it is obvious to the listener or the reader who the subject is ہاں تو جب سبجکٹ بلکل obvious ہے clear ہے واضح ہے تو ایسی situation میں بھی ہم کیا کریں گے ہم passive eyes کو use کریں گے یہ تین situations بنتی ہیں جن میں ہم passive eyes کو use کرتے ہیں نار بلی آگے چلتے ہیں examples somebody cleaned the room ہمیں نہیں پتا کس نے کیا somebody cleaned the room سبجکٹ کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے کون تھا تو ایسی situation میں بہتر ہوتا ہے کہ پیسے ویس use کریں the room was cleaned ٹھیک ہے similarly the painter painted the house یہاں جو سبجکٹ ہے یہ بلکل obvious ہے واضح ہے clear ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ گھر کون paint کرتا ہے painter ہی کرتا ہے اس لیے ایسی situations میں جب subject جو ہے یہ بلکل obvious ہو clear ہو واضح ہو تو ایسی situations میں بھی ہم کیا کرتے ہیں ہم object کو شروع میں use کر کے بنا لیتے ہیں sentence کو next how to formulate a passive sentence passive sentence بنانا کیسے ہے formulate کیسے کرنا ہے اس کو بنانا کیسے ہے number one put the object of the verb in the beginning of the sentence پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے object کو آپ نے subject کی جگہ پہ لے جانا ہے یعنی sentence کے start میں use کرنا ہے object کو number two if you want to mention the subject اگر آپ نے subject کو mention کرنا ہے نہیں بھی کیا جا سکتا نو problem اگر آپ subject کو نہیں mention کرنا چاہتے نہ کریں کیونکہ جو new english ہے اس میں subject کو mention ہی نہیں کیا جاتا آگے جا کے اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن اگر subject کو mention کرنا چاہتے ہیں in a passive sentence use by before the subject اگر آپ نے use کرنا ہے subject کو end پہ یعنی subject لکھنے سے پہلے آپ نے by ka word use کرنا ہے number 3 use the passive helping work according to the tense اب یہاں ایک بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے جو ہم tenses کے helping verbs پڑے ہیں وہ passive میں use نہیں ہوں گے passive wise helping verbs جو ہیں tense by tense differ کرتے ہیں ہر tense میں passive wise helping verbs different ہوں گے for example present definite tense helping verbs do does ہیں لیکن passive ways جب ہم بنائیں گے تو do does use نہیں ہو گا اس کے اندر پھر نئے helping verbs use ہوں گے number 4 put the main verb in the past participle form اب آپ نے main verb ہے وہ ہر صورت میں ہر only third form of the verb تو آپ نے third form ہی use کر نی ہے تو structure اس طرح سے ہوتا ہے passive sentences کا object کو ہم start میں use کر نا ہوتا ہے passive helping verb ہم use کر na ہے whatever the tense is یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ tense کوئی بھی ہو آپ نے third form of the verb subject لگانا ہے لیکن this is optional یہاں تک بھی ہمارا sentence complete ہوتا ہے third form of the verb تک ٹھیک ہے اگر آپ by کے بعد subject نہیں use کرنا چاہتے تو نہ کریں پھر بھی آپ کا sentence یہاں پہ full step لگا کے بھی complete ہے ٹھیک ہے اس لیے میں نے اس کو بریکٹ میں لکھ دیا ہے آگے چلتے ہیں how to use helping verbs in passive voice sentences passive sentences کے helping verbs جیسا کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ different ہوں گے active voice کے helping verbs سے passive verbs totally different ہے اب دیکھتے ہم tense by tense کے کیسے ہوں گے سب سے پہلے present indefinite tense کو دیکھ لیتے ہیں تو present indefinite tense جو ہے اس میں اگر active voice کی بات کریں تو do does use ہوتا ہے لیکن passive sentences میں is am are use کریں گے present indefinite tense کے اندر active voice میں do does use ہوتا ہے passive voice is am are use ہوتے ہیں similarly past indefinite tense جو ہے اس میں active voice میں did use ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو passive میں convert کریں گے تو was اور were use ہوں گے ٹھیک ہے واحد کے ساتھ سبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ was آئے گا اور plurals کے ساتھ were آئے گا نمبر 3 present continuous tense and past continuous tense remember tense کا بنے گا ان دونوں کے helping verbs موجود رہیں گے present continuous کے helping verbs کیا ہے is am are وہ بھی موجود رہیں گے was word یہ past continuous tense کے helping verbs ہیں یہ بھی موجود رہیں گے لیکن اس میں ایک word کا اور addition ہو جائے گا اور وہ کیا ہے being for example is آرہا ہے تو is کے ساتھ ہم being use کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے یہ passive helping verb بنے گا is being am being are being was being اور were being اس طرح سے ہمارے new passive helping verbs بن جائیں گے next all perfect tenses can be converted into the passive eyes تو present perfect tense کے helping verbs has or have وہ موجود رہیں گے similarly past perfect tense helping verbs will have or shall have یہ بھی موجود رہیں گے تو perfect tenses کے helping verbs موجود رہیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے addition کر دینا ہے been کا for example has ہے تو has کے ساتھ been آ جائے گا تو یہ آپ کا passive helping بن اس کے ساتھ will shall یہ future indefinite tense ہے یہ والے will shall future indefinite tense میں آتا ہے اگر can اور could والے sentences آ جائیں یعنی سکنا والے جو پڑے تھے may might آ جائیں may might be can can کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے یعنی یہ بھی سکنا کمانی ہی دیتا ہے should must یا ought to ہاں تو یہ والے جو ایکٹیوائس میں اگر ان میں سے کوئی بھی use ہو رہا ہے can good ہو رہا ہے will shall should must ہو رہا ought to ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ ہم نے مزید addition کر دینا ہے بھی کا ملت کیا ہے کہ will will be جب ہم لگا دیں گے تو پھر ہمارا یہ پیسی ہلپنگ ور بن جائے گا اسی طرح سے shall be can be could be may be might be should be must be ought to be تو یہ جو بھی جب ہم ان کے ساتھ ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پیسی ور کے ہلپنگ ور بن جائیں گے نوٹ future continuous tense and all the perfect continuous tenses یہ چار тenses بن رہے ہیں بیٹا یک future continuous tense اور تین perfect continuous tense یعنی present perfect continuous tense past perfect continuous tense and future perfect continuous tense تو اس طرح سے ایک یہ dev ' تن 點 تن тебя جو الج тебя Shock gels اس میں چینج نہیں کر سکتے آگے چلتے ہیں The changes in pronouns are as follows pronouns کے اندر جو changes آئیں گی pronouns کیا ہوتے ہیں ایسی words جو nouns کی جگہ پر use کیا جاتے ہیں For example احمد نون ہے تو احمد کی جگہ جب ہم ہی use کریں گے تو وہ pronoun ہو جائے گا ٹھیک ہے تو pronouns کی changes کیسے آئیں گی بٹا یہ ہے ہمارا active wise active wise میں subject کے طور پہ آئے گا I we he she اور they اور جب یہ passive wise میں convert ہوں گے یہ object کی جگہ پہ جائیں گے تو پھر یہ I will change into me we will change into us he will change into him she will change into her اور they will change into them تو subjective position میں جب آئیں گے تو یہ والی line use ہوگی I, we, he, she, they وغیرہ اور جب objective position پہ جائیں گے جب ہم اس کا passive wise میں convert کر دیں گے تو پھر یہ object کی جگہ پہ جب جائیں گے تو پھر me ہو جائے گا us ہو جائے گا him ہو جائے گا her ہو جائے گا اور them ہو جائے گا یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے next اب ہم کچھ examples پہلے دیکھ لیتے ہیں example number one the postman delivers the mail اب یہاں postman جو ہے یہ subject ہے اور mail جو ہے یہ object ہے the mail جو ہے یہ object ہے جب ہم اس کو passive wise میں convert کریں گے تو object جو ہے یہ subject کی جگہ پہ جائے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ helping verb use کر کے passive helping verb use کر کے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آگے third form of verb use کر دی ہیں ہر tense کے اندر third form of the verb ہی use ہونی ہے passive میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو da mail da mail اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ tense کون سا ہے اور tense کے مطابق آپ نے new helping verb use کرنا ہے یہ present indefinite tense ہے تو present indefinite tense میں اب پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ is am are use ہوں کے passive sentences کے اندر ٹھیک ہے تو da mail چونکہ singular ہے اس کے ساتھ is آئے گا اور آگے آئے گا delivered ٹھیک ہے یہ میں نے کہا تھا کہ یہ optional ہے اگر آپ نے subject کو یہاں پہ use کرنا ہے تو کیسے کریں گے by the postman the mail is delivered by the postman لیکن یہ optional ہے new English میں آج کل use نہیں کیا جا رہا اگر آپ کر لیں گے تو پھر بھی okay ہے نہیں کریں گے تو پھر بھی okay ہے آپ کا دونوں situations میں یہ correct ہے no problem next the decorator is painting my room اب یہاں پہ دیکھیں my room جو ہے یہ object ہے ٹھیک ہے اور decorator جو ہے یہ subject ہے my room is being painted یہاں تک sentence complete ہے اگر آپ نے object کو use کرنا ہے تو by the decorator آپ use کر سکتے ہیں by the decorator ٹھیک ہو گیا I have finished the task ٹھیک ہے passive میں لے کے جائیں گے the task چونکہ یہ perfect ہے یہ present perfect ہے تو perfect جتنے بھی ہیں ان میں ہم نے کیا کرنا ہے the task 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 کے بعد ہم نے چونکہ task singular ہے اس لیے یہاں have آیا ہے چونکہ آئی ہے تو task کے مطابق ہم نے helping work کو change بھی کر لینا ہے the task has اور ساتھ been لگ جائے گا helping work بن جائے گا یہ passive کا the task has been finished ٹھیک ہو گیا آگے تو اگر تو آپ نے subject use کرنا ہے تو by me لگائیں گے آپ by me ادھر آئی ہے تو ادھر جا کے me بنے گا ٹھیک ہے یہ ہم pronouns کے chart میں پڑ چکے ہیں یہاں ہم نے پیچھے پڑا ہے i changes into me جب subject کی position میں ہے تو آئی ہے جب object کی position پہ جائے گا تو me ہو جائے گا جی بیٹا آگے she was drinking milk milk یہاں بیٹا object ہے ٹھیک ہے تو milk was being یہ continuous ہے تو continuous میں ہم نے دیکھا تھا کہ present continuous and past continuous میں کیا کرنا ہے ہم نے ان کے helping verbs کے ساتھ ہم نے addition کر دینا ہے being کا milk was being drunk by her ٹھیک ہے یہ by her optional ہے use کر لیں گے ٹھیک ہے نہ بھی کریں گے تو یہاں تک بھی ہمارا sentence complete ہے ہم یہاں بھی full stop لگا سکتے ہیں drunk کے بعد he will not type this letter ٹھیک ہے this letter will not be typed by him اب یہ جو ہمارا last والا ہم نے helping group دیکھا تھا یہ بھلا دیکھیں کے جائیں گے a lion will have been killed by him یہ اب دیکھیں helping جو ہیں یہ change ہو رہے ہیں will will have تو یہاں will have been بھی آئے گا ساتھ ٹھیک ہے killed by him اور آگے you must finish this task this task must be finished ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہم لوگ تو transitions دیکھتے ہیں کیسے ہوں گی بچوں کو سزا دی جاتی ہے جب sentence آپ کے سامنے آئے تو آپ نے دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ tense کون سا ہے ٹینس کی آپ دینے دینے مجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ subject تو start میں مجود نہیں ہے تو فکرہ passive eyes ہے ٹھیک ہو گیا جن کو سزا دی جا رہی ہے وہ object ہوتا ہے تو بچوں کو سزا دی جاتی ہے بچے اس میں object ہے ہاں ٹھیک ہے تو children اب دوسری چیز یہ ہے ہم دیکھیں گے کہ tense کون سا ہے ٹھیک ہے تو present indefinite tense ہے تو present indefinite tense میں ہم پیچھے پڑھ کے ہیں کہ passive eyes میں ہم helping verbs کون سے use کرنے ہے is m r ٹھیک ہے is m r میں سے کوئی use ہوگا new helping work buy ہمارا according to the passive eyes تو children are اور آگے third form punished next مجھے روزانہ 500 روزانہ پہ دیے جاتے ہیں اب پیسے دینے والا مجود نہیں ہے اگر تو میں کہتا ہوں نا کہ میرے والد یا میرے ابو مجھے روزانہ 500 پہ دیتے ہیں تو پھر یہ active وائس ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہاں کیا ہے جس کو دیے جاتے ہیں وہ شروع میں مجود ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فکرہ پیسے وائس ہے تو آئی ایم گیون 500 روپیز جیلی اس کے اندر بیسیکلی دو آبجیکٹ ہیں بیٹا اس میں دیکھ دو آبجیکٹ ہیں مجھے ہو رہا ہے اور یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے جس کے لیے کام ہو رہا تو اب دو طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ایک تو یہ میں آبجیکٹ آجائیں تو ہم دو طرح سے ان کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں چور کو گرفتار کر لیا گیا تو پہلے تو ٹنس کی پہشان کر لیں بیٹا پاسٹ انڈیفنیٹ انڈس ہے تو گرفتار کس نے کیا یقینا پولیس نے کیا اگر ہم کہیں گے کہ پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا تو یہ ایکٹیویس ہو جائے گا کیونکہ سابجیکٹ سٹارٹ میں آ جائے گا یہاں آبجیکٹ شروع میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے فکرہ پیسے وائس ہے اور یہ فکرہ ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کا پاسٹ انڈیفنیٹ کے ہلپنگ واف ہم نے کیا پڑے تھے واز اور ور اب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے ایک نیا مکان تمیر کیا گیا یہ بھی پاسٹ انڈیفنیٹ ہے اور ایک نیا مکان تمیر کیا گیا اگر ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایک نیا مکان تمیر کیا تو اس کا مطلب ہے فکرہ ایکٹیویس ہے کیونکہ سبجیکٹ موجود ہے فکرہ کے سٹارٹ میں یہاں فکرہ کے سٹارٹ میں سبجیکٹ نہیں بلکہ آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فکرہ ہے یہ جو سینٹنس ہے یہ پیسیویس ہے ای نیو ہاؤس واز کنسٹرکٹڈ واز کیوں آیا ہے کیونکہ یہ بھی پاسٹ انڈیفنیٹ انڈس ہے ہمیں پریشان کیا جا رہا تھا پاسٹ کنٹینویس تینس پاسٹ کنٹینویس تینس تو کنٹینویس تینس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے اپنے ہلپنگ وابز رہنے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے بیئنگ یوز کرنا ہے ان کے اپنے ہلپنگ وابز کے ساتھ ہم نے بیئنگ کا اضافہ کر دینا ہے تو ہمیں پریشان کیا جا رہا تھا بیئنگ ڈسٹرپڈ تو ایسے پاسٹ کنٹینویس کے ہلپنگ وابز ہیں واز ور اور اس میں مزید اضافہ ہو جانا ہے بیئنگ کا بیئنگ اور پھر آگے آئے گی ثرڈ فارم آف تب بیئنگ ڈسٹرپ آج 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 آپ کو سب کچھ بتا دیا جائے گا فیوچر انڈیفنیٹ تو فیوچر انڈیفنیٹ ہم پڑ چکے ہیں کہ ویل شیل کے ساتھ بی کا اضافہ ہونا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں کہوں کہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا تو یہ ایکٹی وائس ہے کیونکہ سبجک سٹارٹ میں آگیا لیکن یہاں کیا ہے کہ آبجک حل کر لیا جائے گا اگر میں کہتا ہوں کہ میں یہ مسئلہ حل کر لوں گا تو فکر ایکٹی وائس ہے لیکن یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا فکر پیس وائس ہے کھانا پکایا جا رہا ہے پریزنٹ کنٹینویس پریزنٹ کنٹینویس اگر میں کہتا ہوں جی وہ کھانا بکا رہی ہے تو فکر ایکٹی وائس ہو جائے گا لیکن یہاں دیکھیں آبجک سٹارڈ میں آرہا کھانا بکایا جا رہا ہے تو فکر پیس وائس ہے میل is being cooked ٹھیک ہو گیا کنٹینویس میں ان کے اپنے helping words کے ساتھ ہم نے بین کا اضافہ کرنا ہوتا ہے ایک نیا روڈ تمیر کیا جا رہا ہے پریزنٹ کنٹینویس تو پریزنٹ کنٹینویس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ is m r اور ساتھ being کا اضافہ ہونا ہے ای نیو روڈ is being constructed نیکسٹ اس کی بیزتی کی جا رہی تھی پاسٹ کنٹینویس پاسٹ کنٹینویس کے بیزتی کر رہا تھا تو فکرہ ایکٹی وائس یہاں اس کی بیزتی کی جا رہی تھی object مجود ہے جس کی بیزتی ہو رہی تھی وہ سٹارٹ میں مجود ہے اس کا مطلب ہے کہ فکرہ پاسٹ وائس ہے ہی واز بین انسلٹ نیکسٹ کام ختم کر لیا گیا ہے جی بیٹا سٹارٹ میں کیا آ رہا ہے object اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے کام ختم کر لیا ہے تو یہ ایکٹی وائس ہوگا کام ختم کر لیا گیا ہے پیس وائس اور ٹینس کون سا ہے پرفیکٹ ہے پریزنٹ پرفیکٹ الف ہے چھوٹی یہ ہے بڑھ یہ ہے تو کام ختم کر لیا گیا ہے the work has been finished ٹھیک ہو گیا بیٹا جو پرفیکٹ ہے اس میں has اور have کے ساتھ یا head کے ساتھ shall have کے ساتھ ہم نے been کا اضافہ کرنا ہے the work has been finished قاتل کو پھانسی دی چاہ چکی ہے یہ بھی پرفیکٹ ہے پریزنٹ پرفیکٹ the killer has been hanged ٹھیک ہے next match جیت لیا گیا ہے تو اگر میں کہتا ہوں کہ ہم نے match جیت لیا ہے تو یہ active ice ہے اور یہ object start میں آرہا ہے match جیت لیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فکر پیس وائس ہے اور یہ present پرفیکٹ tense ہے the match has been won next یہ مسئلہ حل مسئلہ حل کیا جانا چاہیے this matter یا this problem should be solved ٹھیک ہے تو ایسی situations میں بھی آئے گا ساتھ ان کے this matter یا this problem should be solved and then ان کی ضرور مدد کی جانی چاہیے they must be helped سٹوڈنٹس بہت جلد ایک نئے لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بہت سا خیار رکھ اللہ حافظ